سب سے پہلی وشی جو نازل ہوئی قرآن کی جو پہلی پانچ آیتیں آپ کے اوپر اتری ہیں ان پانچوں آیتوں کا تعلق تعلیم سے علم سے اقرع بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرع وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم یہ قرآن کی وہ پہلی پانچ آیتیں ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہیں اور یہ پانچ آیتیں ہمارے نبی کو اور پھر نبی کے ذریعے نبی کی ساری امت کو پڑھنے کی تعلیم دیں پڑھو اقرع پڑھو اس نے اس امت کو امت اقرع بھی کہا جاتا ہے کہ اس امت کی شروعات اقرع سے لیکن ایک اور قابل ایک اور بات تھی آج کے دور میں تعلیم کا مقصد کیا ہے کیریئر بنانا تعلیم کا مقصد ہے اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا نوکری حاصل کرنا مال کمانا آج تعلیم پوری طریقے سے پروفیشنل ہے اسلام کا تعلیم کا نظریہ کیا ہے قرآن کریم کی یہ پانچ آیتیں اسلام کا تعلیم تعلیمی نظریہ بھی بیان کرتے ہیں اسلام ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا حکم بھی دے رہا ہے اور ساتھ میں اسلام ہمیں یہ حکم بھی دے رہا ہے اقراب اسم ربک اللذی خلق پڑو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من عالق جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا ہے انسان دنیا کی دگریاں حاصل کر لے پڑھ لے لکھ لے اور اپنے خالق کو نہ پہچانے اپنے رب کو نہ پہچانے اپنے کریئٹر کو نہ پہچانے ایسی تعلیم کا کیا مطلب ہے اس کی علماری ڈگریوں سے بھر جائے اس کے نام کے آگے دو دو لائن کے کائیٹر لگیں اور وہ عدلہ کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ جا کے سر جھکائے شرک کرتا فیرے کفر کرتا فیرے اپنے مالک کو نہ پہچانے اپنے رب کی توہید کو نہ پہچانے ایسی تعلیم کا کیا مطلب ہے اسلام تعلیم کی بنیاد اس کو قرار دیتا ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے اسی لئے اسلام کی نظر میں اقل مند وہ نہیں ہے جس کے پاتھ بڑی بڑی ڈگری ہوئی اقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے سوریہ علی عمران کی وہ آیتیں دیکھئے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد میں پڑھتے ہوئے رویا کرتے ہیں بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش بے شک رات اور دن کی آنے جانے میں اقل مندوں کے لئے نشانے اب اقل مند کون ہے اقل مند وہ نہیں ہے بہت بڑا لکھا ہے جس کے بعد بڑی ڈگری آئے ہیں اَلَّذِينَ يَذْقُرُونَ اللَّهَ قِيَامُ وَقُعُودَا اقل مند تو وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کے بھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں بیٹھ کر کے بھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں لیٹھ کر کے بھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں اپنے رب کو یاد کرنے والا اپنے مولا اپنے خالق کو یاد کرنے والا وہ ہے اقل مند وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور اقل مند وہ لوگ ہیں جو آسمانوں اور زمین پر غور کرتے ہیں میں ابھی موبائل پر سرچ کر رہا تھا کہ قرآن میں يَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کا لفظ کتنی جگہ ہے غالباً نو یا دس مقام پر آئے قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے قرآن اندھے بحروں کی کتاب نہیں ہے قرآن ایسے لوگوں کی کتاب نہیں ہے جو اپنے سنس کو یوز نہ کریں جن کے اندر غور و فکر کرنے کی چھمتہ نہ ہو قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اس لئے ایک مسلمان دنیا کے وہ سارے علوم حاصل کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے جو ہمارے لئے دنیا کے اعتبار سے مفید ہیں مسلمان سائنٹسٹ بنے ضرورت ہے ہمارے ہماری قوم کو سائنٹسٹ کی ضرورت ہے ہماری قوم کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے ہماری قوم کو اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے ہماری قوم کے لوگ آئیس آفیسر بنے بڑی اچھی بات ہے مگر بنیاد وہی ہو ایک رابس میں ربی کا لذہی خط تم شوق سے کالچ میں پڑو چرک میں جھولو جائز ہے گوباروں میں اڑو چرک میں جھولو بس ایک سخن بند ہے آجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو لگو یہ ایک بری روادی نے کہا تھا تو میرے بھائیوں اسلام تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک ایسا نظام ہمیں دیتا ہے جس نظام میں انسان کی روح کا تذکیہ بھی ہو تربیت ہے ابھی مولانا اشتیاق صاحب تقریب فرما رہتے قرآن حکیم کی وایت انہوں نے بڑی اللہ تعالی نے اپنے نبی کا ایک مشن بیان کیا اللہ کی تیارے نبی دنیا میں کیوں آئے کہ آپ کا مشن کیا تھا فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے آخری نبی کو امی لوگوں میں انپر لوگوں میں بھیجا قرآن کسی ایسی سوسائٹی میں نہیں اترا جب بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے قرآن انپر لوگوں کے بیچ میں نازل ہو لیکن قرآن کے مزامین قرآن کی آیتیں آج قرآن کو نازل ہوئے ساڑھے چودہ سو برس ہو گئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن اپ تو ڈیٹ نہیں ہے کیا قرآن کو کسی اپ کی ریڈیشن کی نوز بلدہ ضرورت ہے قرآن کل بھی اپ تو ڈیٹ ہے آج بھی اپ تو ڈیٹ ہے قیامت اپ تو ڈیٹ ہے قرآن بترا ہے انپر لوگوں کے لیچے مگر قرآن کی باتیں قرآن کے مزامین قرآن کی آیتیں آج بھی ایسا لگتا ہے کہ آج کے ماحول کے لیے بھی پوری طریقے سے وہ اپلائی ہوتی ہیں لابو تو اللہ نے اپنے نبی کو امی لوگوں میں بھیجا اب نبی کا دین کام تھا یَتُلُوَ عَلِهِمْ آَيَاتِ قرآن کی آیتوں کو پڑھ 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 کے سناتے تھے جس نبی کا مشن تھا قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنانا اس نبی کے امتیوں نے قرآن کو علماری میں لپیٹھے رکھے موبائل دن بر میں پچاس بار آپ ملی لیتے ہو کس کا میسیج آیا کس کا پیوام آیا فیس بوپر کتنے لائک ملے عشتہ پر کتنے لوگوں نے میری فوٹو کو شیئر کیا قرآن اللہ کا آخری میسیج قرآن اللہ کی آخری کتاب جو ہمیں اور آپ کو امانت کے طور پر لے یہ قرآن کوئی ہماری کتاب نہیں ہے خدللن ناس پوری مانوٹا کے لیے پوری انسانیت کے لیے پوری ہمیلیٹی کے لیے ہدایت بن کے آئیے کتاب ہم نے اس کو نہ خود پڑھا نہ دوسروں کو پڑھایا یہ مابلنچنگ کے واتیات یہ نفرت کے واتیات یہ ملک بھر میں زہریلے بیانات یہ اس بات کی تلیل ہیں کہ ہم نے قرآن کی تعلیم قوام نہیں کیا نہ ہم نے خود قرآن کو پڑھا نہ دوسروں کو قرآن پڑھایا میرے نبی کا نشنت یکلو آلہیم آیاتی وہ قرآن کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے پھر فرمایا وَيُزَكِّهِمْ اور وہ نبی لوگوں کا تذکیہ کرنے کے لیے لوگوں کو گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے لوگوں کے باطن کو پاک کرنے کے لیے لوگوں کی روح کو پاک کرنے کے لیے آئے تھے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ اور وہ نبی تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے آئے تھے تعلیم نبیوں کا مشن ہے تعلیم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اور آگے بڑھئے میرے بھائیوں قرآن کریم کے پہلے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا واقعہ بیان کی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے اللہ نے کہا وَيِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَاہِكِتِبْ اِنِّي جَاهِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ فرشتوں نے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں جنات کے بعد آنے والی ایک قوم ایک نسل انسان کو بنانے والا ہوں آدم کو بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا اے اللہ کیا تو زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد مچائے گی خون خرابہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتا اب حضرت آدم کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کیسے بیان کی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمَ عَلَى الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ عَنْبِعُونِي بِأَسْمَائِهَا اُلَائِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تمام چیزوں کے نام سکھائے اللہ تعالیٰ میں حضرت آدم اور فرشتوں نے کہا کہ یہ نام ذرا تم بتاتو فرشتوں نے کہا کہ نہیں قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ لَعْلِيمُ الْحَكِيمُ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہم کو سکھایا جن چیزوں کا نام تو ہم سے پجھ رہے ہم نہیں جانتے اب اللہ نے آدم سے کہا یا آدم محمدہم بیاسمائی آئے آدم ان چیزوں کے نام ان کو بتا تو آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے علم کو ذریعہ بنایا ہے آج بھی دنیا کی کوئی قوم اگر دوسری قوموں سے ممتاز ہونا چاہتی ہے ترقی حاصل کرنا چاہتی ہے تعلیم کے بغیر ترقی حاصل نہیں کرسکے آج میرے بھائیوں اس ملک میں ہم کہاں چلے گئے الیکشن میں ہماری ڈیوٹی لگی تھی غیر مسلم علاقے میں ہمارا پولنگ بودھ تھا وہاں اکثر یہ تمہیں پڑھے لکھے لوگوں کی نظر آنی اور ہمارے یہاں مدرسے میں جب بچوں کے گارجین کی تعلیم علاقات جب نوٹ ہونے لگی ایک مرتبہ فاؤں آیا تو صاحب اکثر گارجین کیا ہیں انگوٹا چھاہتی ہے یہ ہماری قوم کا حال ہے ہم نہ دین کی تعلیم میں آئے ہیں نہ دنیا کی تعلیم میں آئے ہیں اسی ملک میں برسوں سیکڑوں سال مسلمانوں کی حکومت رہی اور ایسا نہیں ہے اس دور میں مسلمانوں کی تعلیم کا میار بہت بلند تھا شاہ جہاں کے دور میں نواب سعداللہ خان جو ایک عالم دین تھے پورے برے صغیر کے وزیر آزم تھے پورے شاہ جہاں کے دور میں ایک عالم دین پورے برے صغیر کا وزیر آزم تھا ابن بطوتہ جو بہت بڑا تورشتہ بہت بڑا سیہ تھا جب ہندوستان کی سیرکر میں وہ آیا اس نے کہا کہ محمد بن طغلق کے دربار میں میں بیٹھا میں نے دیکھا کہ محمد بن طغلق کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک اس کے دسترخان پہ چار سو علماء نہیں بیٹھ جاتے تھے کھانا کھانے کے پہلے چار سو علماء کو بٹھاتا تھا ان کے ساتھ مسائل ڈسکس ہوتے تھے گفتگو ہوتی تھی علمی بحثیں ہوتی تھی اس کے بعد دسترخان لگتا تھا چار سو علماء اور فقہ کے ساتھ بیٹھ کر کے اس ملک ہے مسلمان بات سے کھانا کھانا آج وہ قوم کہاں چلی گئے میرے بھائی ہم تعلیم میں کہاں چلے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ بدر کے قیدیوں کو اس شرط پر چھوڑا کہ جنہیں لکھنا آتا ہے وہ ان لوگوں کو لکھنا سکھا دے جن کو لکھنا نہیں آتا یہ ہے تعلیم کی اہمیت ہمارے دین کی انتر اللہ کے دیارے نبی مزید نبوییں ایک چبوترا تھا اس پر آپ کا مدرسہ چلتا تھا یہ وہ مدرسہ تھا یہ وہ درسگاہ تھی جس کے ٹیچر جس کے فاؤنڈر جس کے ذمہ دار جس کے منیجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کون تھے اصحابِ صفحہ مدینہ کے وہ غریب صحابہ وہ مسکین صحابہ جن کے پاس دھنکے پہننے کو کپڑے دیں جن کے پاس پیٹ بھر کے کھانا نہیں تھا وہ بھو کے پیاسے رہتے تھے آدھا کپڑا پہن کر کے ایک چادر میں پوری جسم کو ڈھاب کر کے وہ گزارہ کرنے والے لوگ یہ نبی کی درسگاہ کے سٹوڈنٹ تھے آج ہمارے ہاں بعض مدرسوں کے بچوں کے کپڑوں کو دیکھ کر کے لوگ ان کو بڑی حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کوئی مدرسے کے بچوں کو اگر کوئی جاگری کا کھانا دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہم ان کو بھیگ دے رہے ہیں نعوذب اللہ ان مدرسوں کے بچوں کو آج بڑے لوگ حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں دین سیکھنے والا نبی کی نظر میں کیا ویلو رکھتا ہے میرے بھائی اللہ کے نبی کے یہ طلبہ یہ شاگرد نبی کے یہ اسٹوڈنٹ نبی کی نظر میں کیا مقام رکھتے تھے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں ان کو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں کچھ لونڈی آئیں اپنے ہاتھوں سے وہ گھر کے سارے کام کرتی تھی ان کو بھی ضرورت پڑی کہ مجھے بھی کوئی غلام مل جائے میرے گھر میں بھی کوئی کام کرنے والا آ جائے کوئی سہارا مجھ کو مل جائے حضرت فاطمہ کی ملاقات نہیں ہوئی اللہ کے رسول سے انہوں نے اپنا پیغام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا کہ میرے والد محترم کو میرا یہ پیغام سنا دیجئے کہ مجھے ایک غلام یا لونڈی کی ضرورت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ میری بیٹی آئی تھی آپ اپنی بیٹی کے گھر پہنچے اور آپ نے جو گفتگو کی ہے اپنی بیٹی سے اللہ کو اپنے اس گفتگو کو آج پڑھو جب حدیث میں تو رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ میرے اصحاب سفہ میرے وہ شاگر میرے دین سیخنے والے وہ طلبہ ان کے لئے کھانے کا انتظام نہیں ہے ان کے لئے گزران کا انتظام نہیں ہے ان کی گزر بزر کا انتظام نہیں ان کی ضرورت پوری کیے بغیر میں تم کو غلام نہیں دے سکتا اللہ یہ میرے نبی کی نظر میں تعلیم کی اہمیت ہے میرے نبی کی نظر میں طلبہ کی اہمیت ہے میرے نبی کی نظر میں ایک تعلیم ہی ادارے کی ہمیت ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو غلام دینے سے انکار کر دیا کہا کہ نہیں جب تک ان غریب صحابہ اکرام کی ضرورتیں پوری نہیں ہو جاتی اے میری بچی میں تجھے غلام نہیں دے میرے عزیزو آج اس قوم کا یہ حال ہے کہ تعلیم میں اس قدر پیچھے ہیں اور آپ دیکھئے آج تعلیم کے معاملے میں جو حکومت کے سروے آ رہے ہیں جو ریپورٹے آ رہے ہیں جو حکومت کے کمیشن بٹھائے جاتے ہیں ان کی ریپورٹے کی صاحب ہندوستان میں سب سے خراب حالت اگر تعلیم کے میدان میں ہے تو مسلمانوں جین کمیونٹی اس ملک میں بہت کم ہے لیکن ان کا تعلیمی تراسب کیا ہے 97% جین کمیونٹی کے لوگ 97% پڑھے لکھے ہماری قوم جہالت کے اندھیر میں ڈوبی ہے میرے بھائی آؤ آگے پڑھو تعلیم کے میدان میں آگے پڑھو اور قرآن کریم تو یہاں تک بیان کرتا ہے کہ ایک کتہ جو نجیس جانور ہے برطن میں مو لگا جائے کتہ تو سات بار دھونے کا حکم ہے ایک بار مٹی لگا کر دھونے کا حکم ہے اتنا سخت حکم ہے کتے کے بارے میں کتے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کیا ہے نمبر چار کے اندر اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لئے حلال کی گئی ہیں اے نبی آپ بتا دیجئے کہ پاک چیزیں تمہارے لئے حلال کی گئی ہیں شکاری جانوروں کے ذریعے جن جانوروں کو تم نے ٹرینڈ کیا ہے جن کو سکھایا ہے اور جن پر اللہ کا نام لے کے تم نے شکار کرنے کے لئے چھوڑا ہے ان شکاری جانوروں کا شکار تم کھا سکتے ہیں شکاری جانوروں میں کتہ بھی شامل ہے اس کو اس کتے کو اگر آپ نے ٹرینڈ کیا ہے تعلیم دی ہے شکار کرنے کی اور بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے اس کا شکار کیا ہوا جانور اس کی کنڈیشن سے شرطیں ہیں مگر قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کتہ جیسا نجیس جانور بھی جو ہے تعلیم کی بدولت علم کی بدولت اس کی ویلو اس کو یہ حاصل ہے کہ اس کا شکار حالات ہو جاتا ہے میرے بھائی آج ہمارے یہاں حیثیت جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں زور سے جنگ پیسے سے رنگ انسان کی حیثیت جو ہے مال سے ہوتا ہے علمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے مال اور علم کے درمیان ایک کمپیریزن کیا ہے کہ مال افضل ہے کہ علم افضل ہے انہوں نے انتیس چیزیں ذکر کی ہیں اور ثابت کیا ہے کہ علم افضل ہے میں انتیس چیزیں تو آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں علمہ ابن قیم کہتے ہیں کہ علم نبیوں کی میراث ہے اور مال بادشاہوں اور مالداروں کی میراث ہے کیا تناسل ہے علم حاصل کرنے والا نبیوں کی میراث پا رہا ہے اور مال تو مالداروں اور بادشاہوں کی میراث ہے دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں اسی طریقے سے علم علم جو حاصل کرتا ہے تو علم والا علم اپنے عالم کی حفاظت کرتا ہے علم جو انسان حاصل کرتا ہے تو علم والے کی حفاظت اس کا علم کرتا ہے جبکہ مال والا اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے مال کی حفاظت ہمیں کرنا پڑتا ہے اور علم ہماری حفاظت کرتا ہے یہ فرق ہے اور آگے کہتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے علم جتنا خرچ کرو گے جتنا بیان کرو گے جتنا اس کو پھیلاؤ گے اتنا اور بڑھے گا اور اس میں اضافہ ہوگا اسی طریقے سے مال والا جب مر جاتا ہے اس کا مال فوراً رشتہ توڑ دیتا ہے جیسے ہی انسان مر گیا مال دوسروں کا ہو گیا لیکن علم جو ہے قبر نبوس کے ساتھ جاتا ہے قبر کے سوال و جواب میں یہ علم آپ کے کام آئے کل قیامت کے لئے میدان محشر میں یہ علم آپ کے کام آئے کل جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا وہاں یہ علم آپ کے کام آئے تو مال تو مردی کام ہاتھ ساتھ چھوڑ دیتا ہے لیکن مال مرنے علم جو ہے مرنے کے بعد بھی کام دیتا ہے اسی طریقے سے علم یہ فیصلہ کرتا ہے مال کے بارے علم بتاتا ہے یہ مال حلال ہے یہ حرام ہے یہ سود ہے یہ بیاج ہے علم مال کا فیصلہ کرتا ہے مال علم کا فیصلہ نہیں کرتا ہے علم حاکم ہے مال محکوم ہے اسی طریقے سے ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ مال مومن کو کافر کو نیک کو برے کو سب کو حاصل ہوتا ہے لیکن علم دین سب کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے علم دین ایک نیک انسان کو اور ایک متقی کو ایک مومن کو یہ حاصل ہوگا اسی طریقے سے عالم کی ضرورت باتچاہوں کو بھی پڑتی ہے عالم کی ضرورت بڑے بڑے لوگوں کو بھی پڑتی ہے اور مال والے کی ضرورت غریبوں کو پڑتی ہے بھئی دو مال والے ہیں لیڈی ایک کے پاس مال ہے تو دوسری کی کیوں ضرورت پڑے گی لیکن عالم کی ضرورت علم والے کی ضرورت سب کو پڑے گی بہرحال یہ علم اور مال کے درمیان بڑا خوبصورت کا امپریزن ہے پورا ایک ٹاپک ہے عالم امن قیم نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں آج تعلیم کے معاملے میں خاص طور سے علم دین کی اگر ہم بات کریں مجھے جو موضوع دیا گیا اس میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی ایک لفظ ہے آج ہمارے تعلیم پر تو کام الحمدللہ شروع ہو گیا تربیت پر کام کرنے کے ضرورت ہے